موسیقی کیمیسٹری بک ون چیپٹر نمبر ون آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس کا نام ہے انیلیسز آف کمپاؤنڈ اور اس کا دوسرا نام ہے ایمپیریکل اینڈ ملیکولر فارمولا یعنی کسی بھی کمپاؤنڈ کی جب انیلیسز کی جاتی ہے یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایمپیریکل فارمولا معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ملیکولر فارمولا تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکچر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب کسی بھی کمپاؤنڈ کا ایمپیریکل یا ملیکولر فارمولا معلوم کرنے جارے ہوتے ہیں تو ایمپیریکل فارمولے پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں پرسنٹیج کمپوزیشن آف تا کمپاؤنڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہوتی ہے یعنی کمپاؤنڈ کی پرسنٹیج کمپوزیشن پرسنٹیج کمپوزیشن کا کیا مطلب ہے وہ میں جناب کو ادھر بتانے لگا ہوں لیٹس پوز اس کپ کے اندر ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ پاوڈر کی فارم میں پڑا ہوا ہے اور اس کمپاؤنڈ کے اندر فرض کر لیں ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تین ایلیمنٹ ہیں کاربن ہے ہائیڈروجن ہے اوکسیجن ہے تو ہم نے جب یہ چیک کیا کہ اس کمپاؤنڈ میں کاربن کی پرسنٹیج کتنی ہے ہائیڈروجن کی پرسنٹیج کتنی ہے اور اوکسیجن کی پرسنٹیج کتنی ہے تو اس کو پرسنٹیج کمپوزیشن کا نام دیا جاتا ہے ایمپیریکل فارمولا معلوم کرنے سے پہلے ہمیں پرسنٹیج کمپوزیشن کا پتا ہونا چاہیے جناب جب ہمارے پاس پرسنٹیج کمپوزیشن فائنڈ آؤٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم آگے موب کر سکتے ہیں اور پرسنٹیج کمپوزیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے آپ کوالیٹیٹیو انیلیسز کریں اس کے بعد آپ کوانٹیٹیو انیلیسز کریں کوالیٹیٹیو انیلیسز کا کیا مطلب ہوتا ہے میں اس کی ڈیفینیشن لکھتا ہوں کوالیٹیٹیو انیلیسز کا مطلب ہے دیٹیرمی نیشن آف دیٹیرمی نیشن آف ایلیمنٹس پریزنٹ ان دا مولیکیو لہو کمپاؤنٹ یعنی اس کپ کے اندر جو کمپاؤنڈ موجود ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر کون کون سے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں جب ہمیں نہیں تھا پتا کہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹ ہیں تو ہم اس کی انیلیسز کر رہے تھے کوالیٹیٹیو کسی بھی طریقے سے جب ہم نے یہ پتہ چلا لیا کہ اس پاودر فارم کے کمپاؤنڈ کے اندر تین طرح کی ایلیمنٹ ہوتے ہیں کاربن ہے ہائیڈروجن ہے آکسیجن ہے تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو ہم کہیں گے ہم نے کوالیٹیٹیو انیلیسز کر لیا ہے کوالیٹی فائنڈ آوٹ کر لیا ہے کہ کون سی چیز اس میں پائی جاتی ہے جب ہم کوالیٹیٹیو انیلیسز کر لیتے ہیں جب کوالیٹیٹیو انیلیسز کی ایکزامپل ہے فنکشنل گروپ ایڈنٹیفیکیشن یہ اورگینک کیمیسٹی کا حصہ ہے اور ایک انیلیسز ہے فنکشنل گروپ انیلیسز کے علاوہ سالٹ انیلیسز which is also very important تو نیکسٹیز کونٹیٹیٹیو انیلیسز کونٹیٹیٹیو انیلیسز کس طریقے سے ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میرمنٹ یا ڈیٹرمینیشن آف ڈیٹرمینیشن آف میسز آف ایچ ایلیمنٹ ایچ ایلیمنٹ ان دا مولیکیول آف کمپاؤنڈ یا سیمپل ان دا کمپاؤنڈ کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہمارا وہ کمپاؤنڈ جس کی کوالیٹیٹیو انیلیسز جناب کر چکے اس کے اندر ایچ ایلیمنٹ کی کا میس فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کاربن کا میس کتنا ہے ہائیڈروجن کا میس کتنا ہے اور اکسیجن کا میس کتنا ہے یعنی ان کی کوانٹیٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنا اسے کوانٹیٹیٹیو انیلیسز کا نام دیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں کہ جو کوانٹیٹیٹیو انیلیسز ہے اس میں جو ہمیں میسز ملتے ہیں ان میسز کے ذریعے ہم پرسنٹیج فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یعنی پہلے کوالیٹیٹیو انیلیسز کیا پھر کوانٹیٹیٹیو انیلیسز اب اسی کوانٹیٹیٹیو انیلیسز سے ہمیں مقدار تو مل گئی وہ گرام میں ہو سکتی ہے وہ ملی گرام میں ہو سکتی ہے اس مقدار اس ایماؤنٹ سے ہم percentage composition find out کر سکتے ہیں اس کو percentage کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے کیسے percentage کی definition لکھتے ہیں percentage is the number of the number of grams of grams of each grams of element in the hundred گرام of کمپاؤنٹ multiply جی جناب اس کو اس طرح سے define کیا جاتا ہے کہ ایک اگر یہ کمپاؤنٹ ہنڈرڈ گرام ہے تو اس ہنڈرڈ گرام کمپاؤنٹ میں کاربن کے کتنے گرام ہیں آکسیجن کے کتنے گرام ہیں اور ہائیڈوجن کے کتنے گرام ہیں اس کو کہتے ہیں percentage یعنی total اس کو ہنڈرڈ پارٹ لے لے اور اس میں سے کاربن کے کتنے پارٹ ہیں ہائیڈروجن کے اور آکسیجن کے let's suppose 50 گرام کاربن ہے 25 گرام ہائیڈروجن ہے تو 25 گرام آکسیجن اس میں present ہوگا تو پرسنٹیج اور پرسنٹیج this is the formula which is used to calculate the percentage of element اوکے نیکسٹ ایک اور فارمولا بھی ہماری بک میں use ہوا ہے جسے استعمال کر کے ہم percentage of element find out کر سکتے ہیں اس کے لیے ہے percentage of element is equal to mass of element in one mole of compound جی compound آپ نے one mole لینا ہے یہ one mole کیا ہوتا ہے آگے جب lecture آپ کو پڑھائے جائیں گے moles کے حوالے سے اس میں describe کریں گے کہ mole کیا ہوتا ہے ایک mole یہ unit ہے one mole compound کے اندر element کا جو mass ہے اسے اوپر پٹ کریں گے اور نیچے آپ پٹ کریں گے formula mass of compound اور multiply by hundred کر دیا جائے گا formula mass of compound multiply by hundred تو یہ formula بھی use ہوتا ہے percentage find out کرنے کے لیے اچھے اس میں ایک بات ذکر ہوئی ہے formula mass اس سے related میں ایک دو باتیں آپ کو بتاتا چلوں empirical formula کا topic پڑھانے سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ جو masses ہوتے ہیں ان کی تین types ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے molecular mass یہ masses کی type بتا رہا ہوں molecular mass اور ایک type ہوتی ہے جناب formula mass پہلے کر لیتے ہیں formula mass اور آخر میں ایک اور type آتی ہے mass کی جسے کہتے ہیں molar mass میں definition نہیں لکھوں گا صرف آپ کو بات سمجھا دوں گا molecular mass کا مطلب ہے کہ ایک compound کے اندر جو molecule ہوتا ہے اس پورے molecule میں جتنے بھی atom ہیں سب کا mass molecular mass کہلاتا ہے ایک molecule میں جتنے atom ہیں ان سب کا mass molecular mass کہلاتا ہے اور formula mass کی بات کریں تو اب ہی ہم آپ کو پڑھائیں گے ایک ہوتا ہے molecular formula ایک ہوتا ہے empirical formula empirical formula کے اندر empirical formula کے اندر جتنے بھی atom ہوتے ہیں ان سب کا total mass formula mass کہلاتا ہے اور molar mass ہوتا ہے ایک mol کسی بھی چیز کے molecule کے اندر جتنی بھی atom ہوتے ہیں ان سب کا mass ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو further اس chapter میں آگے زیادہ سمجھ آئیں گی ابھی یہ start ہے تو اب بات کرتے ہیں empirical formula کے بارے میں empirical formula ہم 9th class میں پڑھ چکے اس کی smallest definition میں لکھوں گا empirical formula it is the simplest simplest formula that give جو دیتا ہے that give the smallest best whole number ratio whole number ratio between the atoms of different element between the atom of different element بڑی بڑی زبردست بات ہے اور میں اسے آپ کو اتنی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا جناب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میرے یہ دو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ کے اندر پانچ انگلیاں ہیں دو ہاتھوں کے اندر دس انگلیاں ہیں اگر میں اپنے دو ہاتھوں کے بارے میں بات کروں تو ہینڈ دو ہیں اور فنگر کتنی ہیں جناب ٹین ہیں اگر میں اب یہ میرے دو ہاتھوں کا ایسے سمجھ لیں ایک فارمولہ ہے اگر میں اس کو سمپل کروں یعنی ٹو ونز آر ٹو اینڈ ٹو فائز آر ٹین تو یہ آ جائے گا ایچ ون ایف فائیو یعنی ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں دو ہاتھوں میں دس انگلیاں ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں اچھا اب اس کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں یعنی ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں اس کو مزید ڈیوائیڈ کریں تو آدھے ہاتھ میں ڈھائی انگلیاں وہ تو آ جائے گا پھر زیرو پوائنٹ فائیو اور ادھر ٹو پوائنٹ فائیو اب یہ آنسر آ گیا پوائنٹ میں تو یہ ہول نمبر نہیں ہے پوائنٹ والا ہول نمبر نہیں ہوا کرتا تو پھر ہم پھر کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ یہ وان ریشو فائیو دس ایس دا سمپلیسٹ ہول نمبر ریشو آف مائی ہینڈ ٹھیک ہے تو اگر تین ہینڈ ہوں گے تو پندرہ انگلیاں اسی طرح چار ہوں گے تو بیس انگلیاں ایسے ہی تو دس ایس دا سمپلیسٹ ہول نمبر ریشو اوکے اور ایچ ایف فائیو ایس دا ایمپیریکل فارمولا آف مائی ہینڈ تو آئیں پھر ایک اور کیمسٹری کی اگزامپل دیکھتے ہیں پہلے اس کی ڈیفینیشن میں نے سمجھا دی آپ کو کہ اور اب بات کرتے ہیں کیمسٹری کے حوالے سے دیکھئے گا جناب سی سکس ایچ ٹویل او سکس یہ ہوتا ہے گلوکوز کا مالیکیولر فارمولا جسے ہم آگے پڑھیں گے اگر میں اس کو سمپلیسٹ کروں چھے کم چھے چھے دونی بارہ اور چھے کم چھے تو یہ ہو جائے گا سی ایچ ٹو او ون ہم لکھا نہیں کرتے تو اس سے چھوٹا ہم نہیں لے جا سکتے یعنی وان ریشو وان کاربن دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصے آکسیجن تو سی ایچ ٹو او اس دھا ایمپیریکل فارمولا آف گلوکوز اوکے اسی طرح بات کرتے ہیں ہم بنزین کی یہ بھی سیکنڈ ایئر انشاءاللہ چپٹر نمہ نائن میں آپ کو پڑھایا جائے گا بنزین کا ایمپیریکل فارمولا ہوتا ہے سی ایچ اور اس کا مالیکیولر بھی ہم آکے پڑھیں گے سی six 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 toe چھ پر چھ چھ Sz this is the ایمپیریکل فارمولا of بنزین اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے breast H2 O2 اس رجئے اس نے دو پر ایک ہوتا ہے تو دو ایمacity دو ایم bitter دو so this is the ایمپیریکل فارمولا of енным آج سی ہ بیغرین فارمولا example dos now we are going to study the steps which are used to identify the empirical formula اب وہ steps جناب کو پڑھائے جائیں گے جن کے ذریعے آپ empirical formula find out کر سکتے ہیں steps جو جناب میں لکھنے لگا steps میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے determination of determination of percentage composition آپ نے سب سے پہلے percentage composition find out کرنی ہے وہ طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جو step use ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے finding finding معلوم کرنا ہے finding gram atoms یہ gram atoms کیا ہوتے ہیں gram atoms کا دوسرا نام ہوتا ہے moles یہ ہم آگے آپ کو پڑھائیں گے ٹھیک ہے finding gram atoms یا moles of each element ہر element کے آپ نے moles کیا کرنے ہیں calculate کرنے ہیں اور moles کیسے calculate کرتے ہیں اس کے لئے آپ یہ کرتے ہیں ایک formula ہوتا ہے n is equal to given mass over molar mass ٹھیک ہے اور اسے یوں بھی کہتے ہیں کہ moles کے دو نام ہیں ایک ہے gram atoms اور ایک ہے mole یہ دونوں نام ایک ہی چیز کے ہیں formula یہ ہے n is equal to m over capital m اور اسے ہم یوں لکھتے ہیں کہ اوپر ہم لکھیں گے mass یا پھر percentage of element یہ جو پیچھے ہم نے quantitative analysis میں find out کی تھی percentage of element بات ایک ہی ہے دیکھیں mass اور percentage بات ایک ہی ہے divided by اس m کو atomic mass کہیں گے کیونکہ ایک ایٹم کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی carbon کا ایٹم اے سوری carbon کے element کا ایٹم اور hydrogen کے element کا ایٹم تو atomic mass اگر molecule ہوتا تو molecular mass تو اس formula سے ہم کیا find out کریں گے mole find out کریں گے یا جسے ہم gram atoms کا نام بھی دیتے ہیں دو step ہو گئے تیسرے step پہ آپ نے کیا calculate کرنی ہے آپ نے calculate کرنی ہے atomic ratio کیا وہاں معلوم کرنی ہے atomic ratio find out کرنی ہے اب atomic ratio کو کیسے find out کیا جاتا ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جب carbon کے mole find out کر لیں گے hydrogen کے mole find out کر لیں گے oxygen کے mole find out کر لیں گے تو تینوں کے moles کو divide کریں گے smallest number of moles سے کیا divide moles of each element with smallest moles یعنی ان تینوں میں سے جس کے moles سب سے کم ہیں smallest moles تو جب اس طرح سے divide کریں گے تو ان کی atomic ratio آ جائے گی یہ numerical میں بھی آپ کو پڑھایا جائے گا اوکے اس کے بعد آخری step یہ ہے کہ جب آپ atomic ratio find out کر لیں گے اگر atomic ratio یہ جو آپ find out کریں گے atomic ratio جو آپ find out کریں گے وہ اگر تو hole number ہے hole number یعنی کہ point میں نہیں ہے answer hole number ہے جیسے کہ carbon ہے hydrogen ہے oxygen ہے ہم نے اس atomic ratio find out کی two three یا ہم وہ example لے لیتے ہیں جو بھی لی ہے one two one ٹھیک ہے this is the atomic ratio اب یہ hole number میں ہے اگر یہ hole number میں ہے تو یہی اس کا empirical formula ہے اگر یہ hole number میں نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے let's suppose یہ hole number میں نہیں ہے کیسے hole number میں نہیں ہے یہ دیکھ لیں let's suppose یہ ہے one یہ ہے one point three three اور یہ ہے one تو اب یہ درمیان والا point میں آ گیا تو اس پوری values ان سب کو تو ایک ایسے number سے آپ نے multiply کرنا ہے کہ یہ پورا جواب hole number میں آ جائے point ختم ہو جائے one سے کریں گے جواب سے مائے گا two سے multiply کریں گے تب بھی جواب point میں آتا ہے جناب اس کو three سے multiply کر دیں اس کو اس سے multiply کریں گے three ratio یہ four آ جائے گا یہ three آ جائے گا اب answer کیا نکل رہا ہے c3 h4 o3 this is the empirical formula of compound any compound okay تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ اگر تو atomic ratio hole number میں ہے تو پھر جناب اس کو ہم empirical formula کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو اس کو کسی suitable number یا digit سے multiply کریں this was about today lecture thank you very much کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا تمہارے بعد کسی کی طرف نہیں دیکھا یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا chemistry book one chapter number one آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے اس کا نام ہے combustion analysis combustion analysis ایک quantitative analysis کا نام ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں quantitative analysis اور اسی quantitative analysis کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی compound دیا جائے تو اس compound میں موجود تمام elements کی percentage کو find out کرنا quantitative analysis کہلاتا ہے اور سنیں ایسے organic compound جن کے اندر carbon hydrogen اور oxygen present ہوں ان کی percentage composition یا ان کی کوانٹیٹیٹیو انیلیسز کو combustion analysis کے ذریعے کیا جاتا ہے یعنی ان کی پرسنٹیج پھر ایک بار دہرہ دیتا ہوں organic compound جن کے اندر carbon hydrogen اور oxygen کیچن کے elements present ہوتے ہیں ان کی quantity find out کرنا ان کی percentage composition find out کرنے کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو combustion analysis کہتے ہیں combustion analysis پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ combustion کیا ہوتی ہے دیکھیں combustion کا مطلب ہوتا ہے burn کرنا جلانا کسی بھی چیز کو کوئی ایس کوئی بھی substance organic compound یا کچھ اور ہو سکتا ہے اس کو آپ oxygen کی موجودکی میں جب burn کرتے ہیں تو وہ جلتا ہے اور اس میں سے دو پروڈکٹ نکلتے ہیں ایک گیسیس فارم میں water نکلتا ہے اور دوسرا گیسیس فارم میں carbon dioxide نکلتی ہے یہ combustion کے result ہیں پروڈکٹ ہیں اوکے اور combustion کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو وہ organic compound ہونا چاہیے جس کو ہم combust کر رہے ہیں جنا رہے ہیں دوسرا air ہونی چاہیے oxygen کی گہر موجودگی میں کبھی بھی combustion کا process نہیں ہو سکتا اس کے بعد flame ہونا چاہیے شولہ ہونا چاہیے وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے ذریعے ہم start کریں burning اوکے تو جناب اب ہم نے combustion analysis کے ذریعے percentage composition کس طریقے سے find out کرنی ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ ایک apparatus بنایا ہوا ہے یہ جو black color کا آپ کو black color کی ایک tube نظر آ رہی ہے جس کے تین chamber ہیں ایک یہ والا chamber ہے دوسرا یہ والا chamber ہے تیسرا یہ والا chamber ہے اس black color کی tube کا نام ہوتا ہے combustion tube اوکے اور یہ جو پہلا chamber ہے اس chamber کے باہر یہ جو red color کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو furnace کہا جاتا ہے یعنی اس پوری tube کے پہلے chamber کو ہم furnace کے اندر fit کرتے ہیں مطلب یعنی بٹھی کے اندر رکھتے ہیں جو آگ پروائیٹ کرتی ہے اوکے جناب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمارا ایک organic compound جو ہمیں دیا گیا تھا کہ بتایا کہ اس organic compound کی quantitative analysis کریں یا اس کی percentage composition بتائیں اس compound کو pre-weighted book میں لکھا ہوا ہے pre-weighted یعنی پہلے اس کا وزن کیا جاتا ہے اس کو pre-weighted یعنی اس کا وزن کر کے ہم اس tube کے اس chamber میں starting والے chamber میں یہ جو red color کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو organic compound سمجھ لیں ہم نے اس کو اس میں رکھ دیا اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ دوسرا chamber ہے اس میں ہم weight کر کے magnesium per colorate اس کا نام ہے magnesium per colorate یہ ایک chemical ہے per colorate اس کا سب سے پہلے ہم weight کریں گے let's suppose ہم نے اس کا weight کیا let's suppose confirm نہیں کہہ رہا کہ یہ پانچ گرام ہم نے لے کر ادھر یہ green color والا magnesium per colorate رکھ دیا اس کی quality کیا ہے magnesium per colorate ایک ایسا chemical ہے جو water کو جہاں بھی دیکھتا ہے absorb کر لیتا ہے اپنے اندر absorb کر لیتا ہے water کے vapors کو اس کے بعد اس والے chamber کے اندر tube کے next chamber کے اندر ہم نے 50% koh رکھنا ہے what is the meaning of 50% koh یعنی 50% پانی اور 50% potassium hydroxide یہ ایک solution ہوتا ہے اس کو بھی ہم weight کرتے ہیں فرض کر لیں اس کا بھی ہم نے 5 گرام لیا ہے اس کو ہم weight کرتے ہیں اور پھر اس chamber کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اس کی quality کیا ہوتی ہے کہ یہ carbon dioxide کی gas کو absorb کر لیتا ہے اوکے جناب اب سنیں ہم نے کیا کیا ادھر organic compound رکھ دیا اور organic compound جب رکھا تو نیچے یہ furnace ہے یہ furnace کیا کرتی ہے یہ اس organic compound کو heat provide کرتی ہے اور اس organic compound کو جلاتی ہے burn کرتی ہے اور یہ organic compound in the presence of air ہوا کی موجودکی میں جلتا ہے اور اس inlet سے ہم air یا ہوا یا oxygen enter کرتے ہیں oxygen enter ہوتی ہے اس کی combustion ہوتی ہے یہ جو organic compound اندر پڑا ہوا ہے اس کو جلائے جاتا ہے یہ organic compound جب جلتا ہے تو اس equation کے مطابق اس میں سے carbon dioxide gas بھی نکلتی ہے اور اس میں سے water in the farm of gas بھی نکلتا ہے تو دونوں gasیں ادھر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور یاد رہے heat بھی ادھر نکلا کرتی ہے تو جب یہ gasیں آگے کو move کرتی ہیں اس chamber میں آتی ہیں تو دونوں gasوں میں سے carbon dioxide gas اور water gas دونوں میں سے water جو ہے اس کو جناب یہ والا magnesium par kalorate اپنے اندر جتنا بھی gas کی farm میں پانی نکلا تھا absorb کر لیتا ہے باقی بچ گئی carbon dioxide کی gas وہ آگے چلی جاتی ہے اور وہ جب ادھر آتی ہے تو ادھر 50% koh کا solution موجود ہوتا ہے اور وہ carbon dioxide کی جتنی مقدار اس process سے نکلی تھیوز کو absorb کر لیتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ absorb کر لے گا پانی کو تو یہ 5 گرام نہیں رہے گا اس کا weight بڑھ جائے گا ہو سکتا ہے اس کا weight 8 گرام ہو جائے اور یہ جب carbon dioxide کو absorb کر لے گا تو اس کا 5 گرام weight نہیں رہے گا ہو سکتا ہے اس کا جناب 10 گرام weight ہو جائے تو یہ depend کرتا ہے کہ کتنی carbon dioxide gas نکلی ہے اور کتنی اس میں سے water in the farm of gas نکلی ہے اگر کوئی اور gas یا کوئی اور particle impurity کے طور پر موجود تھا ارگینے compound میں تو وہ بھی جل کے آگے سے باہر ادھر سے waste farm میں نکل جاتا ہے تو اب سن لیں ہم نے کیا کیا ہم نے magnesium per colorate کے ذریعے water کو absorb کروایا اور ہم نے QH کے ذریعے carbon dioxide کو absorb کروایا پہلے ہم نے magnesium per colorate کا وزن کیا ہوا تھا وہ 5 گرام تھا اب 8 گرام ہو گیا تو 8-5-3 گرام اس کا مطلب ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس carbon water کی جو ہے وہ مقدار آ جائے گی H2 کی مقدار آ جائے گی پھر ادھر بھی ایسا کریں گے کہ پہلے 5 گرام KOH تھا اس نے carbon dioxide کو absorb کیا تو وہ 10 گرام ہو گیا 10-5 کرتے ہیں تو 5 گرام آنسر آتا ہے اس کا مطلب اس process سے ہم suppose کر رہے ہیں یہ values book میں نہیں ہے 5 گرام carbon dioxide نکلی ہے تو یہ بھی weight ہو گیا یہ بھی water کا weight ہو گیا اب ہمارے پاس quantity آ گئی water کی اور carbon dioxide کی مگر ہمیں تو carbon hydrogen اور oxygen کی percentage find out کرنی ہے empirical formula کی طرف جانے کے لیے ہاں تو یہ در تو ہے carbon dioxide اور water کی تو اس کا کیا حل ہے اس کے لیے یہ formulas ہیں ان کو use کر کے آپ carbon کی hydrogen کی اور oxygen کی percentage find out کریں گے جب آپ سب سے پہلے percentage of carbon carbon کی بات کرتے ہیں تو اس میں mass of carbon dioxide اوپر لکھنا ہے یہ formula ہے as it is یاد کرنا ہے نیچے لکھنا ہے mass of organic compound اب سنیں mass of carbon dioxide کہاں سے آئے گا یہ والا mass جو ہم نے calculate کیا ہے وہ ادھر put کریں گے اور کاربن کا periodic table میں mass ہوتا ہے 12 اور carbon dioxide co2 کا ہوتا ہے کاربن کا 12 ایک oxygen کا 16 2 32 32 اور 12 44 ہو گئے تو اب یہ کاربن کے atom کا mass ہے اور یہ کاربن dioxide کا mass ہے سنیں یہ جو blue color کا میں نے لکھا ہے اس میں یہ بتایا کہ ہم کاربن کی percentage find out کر رہے ہیں کاربن dioxide کی helps ہے تو جس کی percentage find out کر رہے ہوتی ہیں اس کا atomic mass اوپر لکھتے ہیں اور جس سے percentage find out کر رہے ہوتی ہیں اس کا atomic molecular mass نیچے لکھتے ہیں کیونکہ carbon dioxide molecule ہے اور multiply by hundred کر دیا جاتا ہے تو جب اس پورے فابولے کو solve کرتے ہیں تو percentage of carbon نکل آتی ہے ادھر تبدیلی آئے گی ادھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور دوسرے نمبر پر ہم percentage of hydrogen کی بات کرتے ہیں تو ادھر لکھیں گے mass of water نیچے لکھیں گے mass of organic compound mass of water کہاں سے آئے گا اس طریقے سے ہم نے اس طریقے سے جو water کا mass find out کیا تھا اس کو اوپر پورٹ کر دیں گے اور mass of organic compound اس کو یہ یہ ہمارے پاس mass of organic compound موجود تھا اسے ہم ادھر پورٹ کریں گے آگے میں نے لکھا ہوا ہے 2.016 divided by 18 multiply by 100 اس بات کو بھی سمجھ لیں ہوتا یہ ہے کہ hydrogen ایک atom کا atomic mass 1008 ہوتا ہے اب hydrogen کیونکہ atomic form میں exist نہیں کرتا یہ molecular form میں پایا جاتا ہے H2 کی form میں independently تو 1.008 plus 1.008 answer آئے گا 2.016 تو this mass will be put here اس mass کو ہم ادھر پورٹ کریں گے اور نیچے میں نے 18 لکھا ہوا ہے پانی کا mass 18 ہوتا ہے ایک hydrogen کا 1 ہوتا ہے دوسرے کا بھی 1 ہوتا ہے اور ایک oxygen کا 16 تو یہ 18 ہو جائے گا پھر سن لیں ہم hydrogen کی percentage find out کر رہے ہیں تو hydrogen کے molecule کا mass اوپر لکھیں گے اور water سے find out کر رہے ہیں تو water کا mass نیچے لکھیں گے multiply by 100 this will give us the percentage of hydrogen now next is the percentage of oxygen اس کے لیے ہم method difference method method of difference difference use کرتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے آپ ادھر لکھیں 100 آگے لکھیں minus اور ادھر لکھیں percentage of carbon اس فارمولے سے جو ہمیں percentage ملے گی اسے ادھر put کر دیں گے اور plus percentage of hydrogen hydrogen کی جو percentage ملے گی اسے ادھر put کر دیں گے دونوں کی percentage کو جمع کرنے کے بعد hundred میں سے minus کیا جائے گا تو percentage of oxygen آ جائے گی this was about the combustion analysis now we are going to study the next topic of discussion which is molecular formula تو ہم نے اس سے پہلے آپ کو پڑھایا empirical formula کے the simplest whole number ratio اب ہم بات کر رہے ہیں molecular formula کے اوپر کہ molecular formula کیا ہوتا ہے it is the actual number of atom it is the it is the actual number of it is the actual number of atoms of element atoms of element atoms of element present in the molecule of compound in the molecule of compound is known as molecular formula مطلب کیا اس بات کا ایچ ٹو او ایچ ٹو او اب یہ water ہے تو یہ water کے compound کا molecule ہے میں نے آپ کو already پچھلے lectures میں بتایا تو ایچ ٹو او کے بارے میں ہم کیا بتائیں گے کہ اب اس میں کتنے actual number of atoms کتنے ہیں دو hydrogen کے atom ہیں اور ایک oxygen کا ایٹم ہے تو this is the actual formula یعنی ہم chemistry میں جو بھی formulas لکھتے ہیں وہ molecular formula ہوتے ہیں جیسے کہ glucose کا molecular formula ہے c6h12o6 اسی طرح benzine کا molecular formula کیا ہے c6h6 these are the original formulas it is the actual number of atoms original جتنے بھی number ہوتے ہیں ایٹم کے وہی آپ نے بتانے ہوتے ہیں فارمولات کے اندر اس میں اب ایک بات دیکھنی ہے کہ ہم empirical formula سے empirical formula سے molecular formula میں کیسے جاتے ہیں sorry empirical formula سے ہم molecular formula میں کیسے جاتے ہیں آپ ادھر لکھیں گے molecular formula is equal to n into empirical formula اس کو short question کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ molecular formula is the multiple of empirical formula یعنی empirical formula کو کسی n نمبر سے multiply کریں گے اور جو جواب آئے گا وہ molecular formula ہوگا اوکے empirical formula کا بھی ہمیں پتا ہے n کیا بلا ہے n کے بارے میں بات کرتے ہیں تو n is equal to molecular molecular mass over empirical formula mass empirical formula mass اور اس کو سمجھاتا ہوں n is equal to example لیتے ہیں ہم کسی بھی چیز کی example لے لیں آپ اس کی example لے لیں c6h6 بنزین کی example لے لیں اس کا molecular mass calculate کریں ایک carbon کا 12 ہوتا ہے 6 carbon ہے ایک hydrogen کا 1 ہوتا ہے 6 hydrogen ہے میرے میرے دماغ کے مطابق یہ 78.0 something بنتا ہے یہ 78 اس کو کر لیں 78 اوکے ہم molecular mass یہ اوپر put کریں گے 78 نیچے جناب empirical formula mass empirical formula ہوتا ہے بنزین کا ch یہ 12 یہ 1 کتنا ہو گیا تیرہ آپ اسے تیرہ اس کو divide کریں answer 6 آتا ہے تو 6 آ گیا answer n اور دیکھئے mf molecular formula is equal to n کی جگہ چھے put کیا اور empirical formula benzine کی example لے رہا تھا تو benzine کا empirical formula put کروں گا اور وہ ہوتا ہے ch تو آؤ اس کو multiply کرو molecular formula of benzine is equal to c6h6 this is about the molecular formula ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں molecular formula کی بات جب ہو گئی تو اب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو n ہے اس کے بارے میں تھوڑی detail باقی ہے کہ کچھ ایسے chemistry میں compound ہیں جن کا molecular formula اور empirical formula same ہوتا ہے جیسے کہ water h2o h2o کیا یہ کٹتا ہے دو ایکم دو ادھر کیسے کٹیں گے نہیں یہی empirical formula یہی molecular formula c6 نہیں بلکہ n a c n یہی molecular formula ہے یہی empirical formula ہے اسی طرح بات کرتے ہیں c h o 11-22 یہ ہے سکروز کا formula یہ شگر کا formula ہے اب دیکھیں 12 اکم 12 اچھا چلیں 11 اکم 11 12-22 اب یہ تو 11 پہ نہیں جاتا تو یہ اور مزید simple نہیں ہوتا ایک table کے لحاظ سے تو this is empirical formula and this is also the molecular formula تو chemistry میں بہت سارے ایسے chemical ہیں ایسے compound ہیں جن کے molecular formulas اور empirical formulas same ہوتے ہیں ایسے compound جن کے molecular formulas اور empirical formulas same ہوں ان کے لیے n کی value ہوتی ہے one اسے کہتے ہیں n کی value ہوتی ہے unity جی this was about two day lecture